جہاں کارگل کے ید کی یہ بات آ جائے جب پارلیمنٹ کے حملے کی بات آ جائے جب سرجیکل سٹرائک کی بات آ جائے جب پلواما پہ کے حملے کی بات آ جائے تو لاشوں پہ راجنیتی نہ کریں لاشوں پہ راجنیتی نہ کریں ان جوانوں کے پرواروں کے لیے ہونسلہ رکھیں ان کو ہونسلہ دیں اور پاکستان کو بتائیں کہ ہندوستان اتنکواد کے مدے کے اوپر کانگرس ہو بی جے پی ہو سی پی آئی ہو ایک کھڑا ہے پھر آ کے بیان دے ٹیلی ویجن کے اندر شوشل میڈیا کے اندر پھر ایسے کارگل کے جد کے اندر بیان دے تو میں مانوں ان کو پتا چلے کہ جوان کس طریقے سے ہم جاکتے ہیں ہم سوتے ہیں جوان رات کو جاکتا ہے ان کے لیے جاکتا ہے اور یہ یہاں پہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کچھ بھی بیان دے کے پبلیشٹی سٹنٹ بناتے ہیں آپ نے دیکھا نرندر موڈی جی اور ہندوستان کے رکشہ منتری سینہ چوڑا کر کے چائنہ کے بارڈر کے اوپر جوان بندوق لے کے کھڑا ہے ادھر چینوں کی فوجیں کھڑی ہیں پر سرحد کے اوپر سینہ چوڑا کر کے چائنہ کو بتانے کے کبھی ایسا زندگی میں نہیں ہوا پہلی گولی نرندر موڈی اور ہندوستان کے دیفنس منسٹر راجنات کے سینے پہ لگے گی پھر میرا جوان جو بندوق لے کے کھڑا ہے وہاں جائیں گی یہ اشارہ تھا پردان منتری ایسے جاتا ہے کیا کوئی دیفنس منسٹر جاتا ہے کیا نموشکاڑ سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر اور آج ہمارے ساتھ ہیں جندہ شہید ایمیس بٹا سر جنہیں کسی بھی جان پہچان کہ وہ محتاج نہیں ہے آپ اچھی طریقے سے سر کو جانتے ہو اور آج بات کریں گے ہم سر سے کہ کارگل جائی دیوست ہے آج 22 وی ورشگاٹ منا رہے ہیں ہم اور سر نے جس طریقے سے مدد کی کارگل میں جو ہمارے جبان تھے جو شہید ہوئے اور ان کے پریواروں کی مدد کرنے جس طریقے سے سر کی طرف سے مدد کی گئی 1999 سے لے کر آج تک ان ساری چیزوں کے لیے سر کو کیسے پریڈ نہ ملی اور کس طریقے سے سر کی دوارہ مدد کی گئی اس کے بارے میں جانیں گے اور جس طریقے سے وپکش کارگل کو لے کر سوال اٹھاتا ہے اس کو لے کر بھی ہم بٹا سر سے بات کریں گے سر پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا ہم سے جڑنے کے لیے سر کیسے شروعات کی آپ نے کہ کارگل میں جتنے بھی ہمارے جوان تھے وہ شہید ہوئے اور آپ نے ان شہیدوں کی اس طریقے سے مدد کی کی ان کے بچوں کو اڈاپٹ کیا کیسا رہا آپ نے کس طریقے سے یوج نہ بنائی سارے کاموں کے لیے میں مہندر گھر میں ایک شہید پریوار کے گھر گیا تھا اور دیکھا کہ ان کے پتا رو رہے تھے جوان کے پتا رو رہے تھے میں نے پتا جی سے پوچھا کہ سرکار نے آپ کی کچھ مدد کی ہریانہ میں اس وقت منسی لال جی کی سرکار تھی انہوں نے کہا ایک ایس ڈی ام آیا تھا سنسکار کے لیے پانچ ہزار لکڑوں کے سنسکار کے لیے دے گیا میرے دل کو گہری چوٹ پہنچے کی آج جو جوان موت کا کفن باندھ کر کے اپنے بچوں کو اپنی پتنی کو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے ہمارے لیے راست کے لیے دیش کے لیے ترنگے جنڈے کے لیے موت کا کفن باندھ کے سینے پہ گولیاں کھاتا ہے آج پانچ ہزار رپیہ سنسکار کے لیے دے کے اس کی روح اس کی ارثی کا اپمان کیا جائے گا اس کی ڈیڈی ڈیڈ باڈی کا اپمان کیا جائے گا پھر میں نے پوچھا یہ دو بچے ہیں میں نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں کہتا میں چاہتا ہوں یہ دو بچے ہیں میرے بیٹے کی طرح بڑے ہو کے میری پوتری بھی اور میرا پوترہ بھی ایک بیٹی تھی ایک بیٹا تھا یہ فوج میں جائیں اور میرے بیٹے کی طرح ماتر بومی کی سینے پہ گولیاں کھاتے ہوئے دیش کے لیے قربانی دینی پڑی دیں میں کہا بچوں کو میں آج اڈاپٹ کرتا ہوں یہ بچوں کو میں پڑھاؤں گا لکھاؤں گا میری جمعیداری ہے میں نہیں یہ بھگوان کی کرپا تھی ماتر بومی کی کرپا تھی اور اس کے بعد میں نکل گیا پورے دیش کے کونے کونے میں خاص طور پر یوپی ہریانہ پنجاب سرماچل آس پاس سب جگہ پہ نکلا جہاں تک میں خود جا سکتا تھا پریواروں میں میں کیا اور جو جو شہید ہوئے میں جاتا گیا ان پریواروں کو اکٹھا کرتا گیا اور اکٹھا کر کے وگیان بومن کے اندر جہاں راستر پتی جی جہاں پردان منطری جی سنمانت کرتے ہیں سور بیروں کو میں نے کہا فنکشن ہوگا تو وہیں ہوگا کسی فائیو سٹر ہوتل میں یا کسی خال میں نہیں ہوگا میں کیا فنکشن کس کو بلایا کسی پولیٹیشن کو نہیں جگجید سنگ جی ارگوڑا کہتر جنگ کے ہیرو ائر مارچہ رٹائن مہرہ ہندوستان ٹائم کے چیئرمن سوبنا بھارتی جی اور دلیر مہندی یہ لوگوں کو بلا کے ان سب پریواروں کو بلایا اس فنکشن کو کرنے کا میرا مقصد تھا سرکاروں کو جگانا دنیا میں بیٹھے ہوئے ہر بھارتی کو جگانا کہ یہ پریوار آپ کا ہے یہ پریوار اکیلا ہمارا نہیں ہے یہ پریوار صرف وہ پریوار نہیں ہے ان پریواروں نے ہمارے لیے مطر بھومی کی سماؤں کی رکشہ کے لیے شہادت کا جام پیا ہے ان کے لیے آج ہم نے کھڑا ہونا ہے ان کی ڈیڈ باڈی کی قیمت لگائی جاتی ہے ستر ہزار ساٹھ ہزار نبی ہزار میں نے کہا جو سرکار کرتی اس سے زیادہ ہم مل کے کریں گے سوال ہمارا پیسے دینے کا نہیں تھا ان شہید پریواروں کو سوال یہ نہیں تھا کہ ان کی ڈیڈ باڈی کی قیمت لگائی جائے سوال یہ تھا کہ سرکاروں کو دیش کی جنتہ کو جگایا جائے کہ ان کے لیے کھڑے ہونا اپنا کرتب ہے پر فیملی کو ہم نے دو دو اس وقت دو لاکھ بڑا ہوتا ہے دو دو لاکھ کی راچی دینے کا سر جھکا کے ہم نے اعلان کیا اور ان کو دیا اور جب میڈیا کے اندر میڈیا نے اس چیز کو اٹھایا تو سرکارے آن کھڑی ہوئی دو لاکھ کا ہو گیا پچیس لاکھ اور اس کے بعد پھر شنگرچ ہم سب نے کیا پھر ان کو پٹرول پم پورے دیش کے کونے کونے میں کارگل کے ید کے ان میری بہنوں کو ان میری ماں کو ان سب پریواروں کو پٹرول پم مل گئے یہ میرا میری ایک زندگی کی مہندر گڑ کے وہ شہید پریوار کی جمعیداری میں نے اٹھائی جہاں مجھے گہری چوٹ لگی کہ لکڑوں کا سنسکار پانچ ہزار پیا دیا جاتا ہے تو میں اس دن سے ایچی ایک شروعات بھگوان نے بھارت ماتا نے میرے اوپر کی کہ آج تک ان شہید پریواروں کے ساتھ کھڑا ہوں اس کے بعد پارلیمنٹ کا یدھ ہوا پارلیمنٹ کا اٹیک ہوا اس وقت بھی شہید پریواروں کا اپمان پھر ہم نے کارکرم اور کیا سرکاروں کو جگانے کے لیے اس میں ابھی تاپ بچن جی آئے جنہوں نے اپنی پاکٹ سے اس وقت اٹھارہ لاکھ رپیہ دیا ہم سب نے مل کر کے وہ فنکشن کو اٹھایا اور وہ عبدالخمید پیٹھر جنگ کے ہیڑو جنہوں نے پاکستان کے ساتھ ٹینک تباہ کر دیئے سے سریر میں بم باندھ کر کے میڈیا میں کہیں آیا ان کو پوچھنے والا نہیں ان کو بھی بلایا ان کو بھی پانچ لاکھ دیا سوال پھر لوگوں کو میں سماج کو کہنا چاہوں گا پیسے دینا ہمارا مقصد نہیں تھا جو جوان چہادت کا جام پینے جاتا ہے وہ پیسے کے لیے نہیں جاتا ہے وہ مطر بومی کے لیے جاتا ہے پر ہم نے پیسے کا اس لیے اعلان کیا کہ ہم سرکاروں کو جاگیں اس وقت پھر سرکاریں جاگیں پھر ان کو پٹرول پم ملے پھر ان کو خوب راشی جو بھی پریواروں کو دی ان کے بچے آج سب کے بچے سیٹلڈ ہیں مجھے خوش ہی ہے مجھے فقر ہے اور اب جا کے نرندر موڈی جی کی سرکار آئی جو ہمارا چنگرس تھا ہم روتے تھے رات دن ان پریواروں کو کون دیکھے گا ہمارے جانے کے بعد کون پوچھے گا ان پریواروں کو ہمارے جانے کے بعد آج آئے سب سے پہلے نرندر موڈی جی نے اعلان کیا پہلی باتوں کو شہید نہ ہو اگر کو شہید ہوتا ہے ایک کروڑ رپیہ سینٹر گورنمنٹ دیتی ہے ایک کروڑ رپیہ سٹیٹ گورنمنٹ دیتی ہے کئی سٹیٹ گورنمنٹ بچوں کو پڑاتی ہے اور ان کی بیٹیوں کی شادی کراتی ہے اور ان کو فلیٹ بھی دیتی ہے آج کارگل کے ہو ویجے دیوست کے اوپر میں کہنا چاہوں گا جو ایک شروعات ہوئی تھی ان پرواروں کے لیے آج میرے من کو شانتی ہے اور وہ جو شہید ہو چکے ان کی روح کو بھی شانتی ہوگی جو ان کے پروار کے لوگ ہیں آج پٹرول پمپ لے کے سب سیٹلڈ ہیں سب کے پٹرول پمپ مل گئے سب اپنے گھروں میں خوش ہیں ان کو دیکھا کہ اس وقت سرکاروں نے آواز سنی ان کو دکھ کو دیکھا اور ان کی مدد کی سر کارگل ویجے دیوست کو لے کر ایک طرف جہاں پر جس طریقے سے اپنے محیم چلائی لوگوں کی مدد کی اس کا آج اثر سرکاروں پر پڑتا ہوا دکھ رہا ہے اور سرکار کی طرف سے بھرپور مدد کی جاتی ہے ہمارے شہیدوں کی جو انشور ویروں کی جو بھارت ماتا کی اکھنڈ رکھنے کے لیے اپنے پراند تیاغ دیتے ہیں ایک طرف کانگریس کو لے کر جنتا جو ہے وہ آج ٹویٹ کر رہی ہے پرانے بیانوں کو سامنے لے کر آ رہی ہے کہ کارگل ویجائی دیوست کو آخرکار کیوں نہیں مناتی کانگریس اور اب جا کے کیونکہ انہی کے نیتاز راشد الوی نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ یہ جو کارگل ویجائی دیوست ہے یہ دیش کا نہیں یہ بھاجپا کی جیت تھی جس طریقے سے پاکستان کو دھول چٹائی تھی ہماری آرمی نے دیکھو کوئی بھی پولٹیشن بندوق پڑھ کے جوانوں کی طرح سرحد پہ نہیں جاتا ہے وہ دیکھتا ہے وہ حکم کرتا ہے اس کی پولٹیکل ویل کتنی ہے اس وقت اٹل بیہاری باجپای جی پولٹیکل ویل تھی انہوں نے فوج کو آڈر دیا کہ جنگ ہم نے جیتنی ہے قربانی جوان نے دی گولیاں سینے پہ اس نے کھائی پر اگر پولٹیکل ویل نہ ہوتی اگر آرڈر اوپر سے نہ ہوتا اور اس کے بعد بھی یہ دیکھا ہمارے جوانوں کے روز شرکٹ جاتے تھے ہمارے جوانوں کے شریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے پولٹیکل ویل آئی جب نرندر مودی جی آئے تو پولٹیکل ویل آئی جب دینہ نگر پتھان کوٹ کی گھٹنا کی پاکستان کی طرف سے پولٹیکل ویل آئی انہوں نے کہا ان کا جواب گولی کا گولی ہوگا اور گولی کا گولی جواب دیا پولواما میں حملہ ہوا پولٹیکل ویل تھی پاکستان میں گس کر کے بالا کوٹ کے اندر پانسو چھے سو کگری بطنک وادیوں کو ڈیر کر کے پندرہ منٹ کے اندر ہمارے جوان واپس آئے اور اس کے بعد کیا ہوا تین سو ستر دارہ ہٹی کیا تھا اس کو پولٹیکل ویل کہتے ہیں کچھ بھی ہو پولٹیکل ویل اب کل امران خان نے بیان دیا نا پیوک کے اندر کیا کہا کہ یہاں ہم لوگ تنتر لائیں گے یہاں ہم چوناؤ کرائیں گے اب شروعات اس نے کر دی میں دعویٰ کرتا ہوں وقت دور نہیں پیوک کے ہندوستان میں ہوگا تین سو ستر دارہ ہٹ گئی پیوک کی ہپنے پاس ہوگا آپ کی راجنیتک لڑائی کانگریس بی جے پی سی پی ایم سی پی آئی سماج باجی پارٹی ہزاروں لڑائیاں ہو سکتی ہے یہ ملک لوگ تنتر ہے یہ ازاد ہے آپ لڑائیاں پولٹیکل لڑ سکتے ہیں جہاں پراثم راستر کا سوال آ جائے جہاں جوانوں کی شہادت کا سوال آ جائے جہاں ماتر بھومی کی سماوں کی رکچہ کا سوال آ جائے نہ اس میں ہندو ہوتا ہے نہ مسلمان ہوتا ہے نہ اس میں سکھ ہوتا ہے نہ اس میں عیسائی ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے جوان کے لیے میری سماعی شرکشت رہے میری ماتر بھومی کو کوئی آنچ نہ آئے کون تھے عبدالحمید جنہوں نے شریر پہ بم باندھ کے پینٹس کے ید کے اندر پاکستان کے ٹینک تباہ کر دیئے تھے وہ ایک سیکولر مسلمان تھے سوال سب سے بڑا ہے کہ جوانوں کے اندر ہندو ہے مسلمان ہے سکھ ہے عیسائی ہے جوانوں کے اندر ایک ہی جذبہ ہے سب سے پہلے پراثم راستر میرا دھرم بھارت ماں میری جات بندے ماترم یہ جو فرقہ پراثم یہ جو جات پات یہ جو ایسی باتیں کرنا پولٹیکل پارٹیوں میں اس کے پیچھے جوان کے اندر نہیں ہوتی ان کو کہہ دینا چاہتا ہوں پولٹیکل پارٹیوں کو جوان سے چھیکیے گولی جوان کھاتا ہے گولی اس وقت جوان چلانے کے لیے تیار ہوتا ہے جب کڑک سردی کے اندر جون کے مہینے میں ریتلے علاقے میں راجستان میں جیسل میر کے اندر بندوق پکڑنی بھی مشکل ہوتی ہے جوان اس وقت گولی چلانے کے لیے ماتر بھومی کی سماؤں کی رکشہ کے لیے تیار ہوتا ہے جب جمہو کشمیر کے اندر برفیں ہوتی ہیں اس کے ہاتھ بھی نہیں چلتے ہوتے پر ماتر بھومی کی سماؤں کی رکشہ کے لیے تیار ہوتا ہے اس وقت دیکھئے جوان کو جوان کتنے کتنے ٹیمپریچر کے اندر برف میں سما جاتے ہیں یہ راجنیتک لوگ یہ لاشوں پہ راجنیتی کرتے ہیں یہ ووٹ بینک کی پولٹیکٹ کرتے ہیں میں تو کہوں گا ایسے بیان دینے والے والے کو الوی ہو جا کوئی ہو ان کو جوانوں کا بیک پکڑانا چاہیے برفوں کے اندر جہاں جوان دب جاتے ہیں جہاں شہاتوں کا جام پی جاتے ہیں جیسل میر کے اندر جوانوں کا بکسہ پکڑ کے جائیں ایک ایک مہینے کے لیے پھر آ کے بیان دے ٹیلی ویژن کے اندر شوشل میڈیا کے اندر پھر ایسے کارگل کے جد کے اندر بیان دے تو میں مانوں ان کو پتا چلے کہ جوان کس طریقے سے ہم جاکتے ہیں ہم سوتے ہیں جوان رات کو جاکتا ہے ان کے لیے جاکتا ہے اور یہ یہاں پہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کچھ بھی بیان دے کے پبلیشٹی سٹنٹ بناتے ہیں یہ پبلیشٹی سٹنٹ میں ہیں سب لوگ سر ابھی آپ نے پلواما کا نام لیا آپ نے کہا کہ جس طریقے سے ہماری سیناؤں کی طرف سے پاکستان ہو یا چائنہ ان کے لیے موتوڑ جواب دیا گیا ہے کیونکہ پولٹیکل پاور ایسی ہے آج ہمارے پاس جو ایڈ کا جواب پتھر سے دینا جانتی ہے اگر ہم پلواما کی بات کریں کہ پلواما پہ جس طریقے سے پاکستان کو دھول چٹائی تھی سرجکل سٹرائک کی تھی تو اسی کو لے کر کانگریس کی طرف سے سوال پوچھا گیا تھا دو ہزار بیس میں جو گھٹنا ہوئی جس طریقے سے لدھاک میں جو ہمارے بیس سینک مارے گئے تھے اور سو سے زیادہ جو چائنہ کے سینک مارے گئے تھے اس کو لے کر بھی کانگریس کی طرف سے اگر اٹھایا گیا تھا یہ تو مددہ تو صرف چائنہ کے لیے کیوں سوال نہیں اٹھایا جاتے بھارت سرکار اور ہماری سینہ کو لے کر ہی کیوں سوال کرتی ہے کانگریس دیکھو اندرہ گاندی تھی اندرہ گاندی کو اٹل بہاری واج پائی جی نے پارلیمنٹ کے اندر تھا جب پاکستان کے دو ٹکڑے کرائے تھے بنگلہ دیش کیا کہا تھا یہ درگا ہے شریمتی اندرہ گاندی یہ اٹل بہاری واج پائی جی نے کہا تھا کون تھے اٹل بہاری واج پائی جی بی جے پی کے لیڈر تھے پارلیمنٹ کے لیڈر تھے انہوں نے کہا تھا میں پھر کہوں سب پولٹیکل پارٹیوں نہ کانگریس نہ بی جے پی نہ سی پی نہ سی پی جہاں بہادر جوان جوانوں کی بات آ جائے جہاں کارگل کے ید کی یہ بات آ جائے جب پارلیمنٹ کے حملے کی بات آ جائے جب سرجیکل سٹرائک کی بات آ جائے جب پلواما پہ کے حملے کی بات آ جائے تو لاشوں پہ راج نتی نہ کریں لاشوں پہ راج نتی نہ کریں ان جوانوں کے پرواروں کے لیے ہونسلہ رکھیں ان کو ہونسلہ دیں اور پاکستان کو بتائیں کہ ہندوستان اتنک واد کے مددے کے اوپر کانگریس ہو بی جے پی ہو سی پی آئی ہو سی پی آئی ہو ایک کھڑا ہے راستر کے مددے کے اوپر ایک ہیں اُس کے اوپر پولٹکس نہ کریں اسرائیل ایک ملک ہے نا وہاں ایک پتر کا لڑکی نے اپنے ملک کے خلاف کوئی ایسی گلت بات کی جنگ چل رہی تھی دو منٹ میں تھا اپنے ملک کے اندر میں نہیں کہتا گولی کا حکم ہو اپنے دیش کے اندر ایسا ایک قانون بننا چاہیے کوئی بھی پولٹکل پارٹی کا ویکتی ہو میں بھی اگر ہوں اگر ہم جوانوں کے ہونسلے کو کمجور کرتے ہیں اگر اتنک باد کے مددے پہ اتنک بادیوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر کیس ترجو ان کے اوپر کاروائی ہو لڑائی جوان لڑتا ہے لڑائی پولس کا جوان اپنے سینے پہ گونیاں کھاتا ہے نقص لائٹوں سے لڑتے لڑتے ہمارے پچیس پچیس ستر ستر سی آر پی کے جوان کی ڈیڈ باڈی آتی ہے اور ہم ٹیلیویزن کے اندر اپنے آپ کو سوار میں اور رمال نکال کر کے جیکن میں باشن دینا شروع کر دیتے ہیں جو بھی آشے باشن دیتے ہیں ان کی لسٹ منائے اور سرکار قنون منائے ان کو نقص لائٹ ایریے میں بیجیں جوانوں کے بیک پکڑنے کے لیے کسی کو جیسل میر میں فوج کے ساتھ بیجیں جتنے بھی آئے ان کو سب سے بڑی پہلی سازد یہ ہو اٹھاؤ اور جاؤ جا کے بارڈر پہ ان کو برفوں کے اندر ان کا ان کا سمان پکائیں ان کی روٹی پکائیں یہ پھر ان کو پتا چلے گا کیسے بولا جاتا ہے گھر میں کو لینا دینا نہیں کھالی بیٹھے ہیں کچھ بھی بول دیتے ہیں اور جوان موت کا جا جیتیں ہمارا بھارت کا آدھا انچہ سا بھی پاکستان میں نہیں جائیں گے ہم جیتا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے سب کو ایک اور بات سر آپ نے ابھی تھی کہ آپ نے کہا کہ کارگل وجہ دیوست کو لے کر منانا چاہیے کہ وہ دیش کی جیت تھی پر اس کے بابجود بھی کانگریس کہتی ہے کہ یہ بھاچپا کی جیت تھی یہ تو ہماری سینا کی بات اگر ایسا کوئی ویکتی شرجی لیمام جیسا ویکتی بھی اگر کہہ دیتا ہے کہ اسم کو ہمارے دیش سے کار دینا چاہیے سینا کو لے کر بیان بازی کرتا ہے اگر اس کے اوپر بھی کارواہی کی جاتی ہے تو کانگریس کے نیتاؤں کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ کارواہی گلت ہو رہی ہے دیش کے خلاف جو لوگ بات کرتے ہیں اس کے ساتھ کیوں جاتی ہے اگر کار کانگریس میں آج بھی کانگریس ہوں میں نے کانگریس کا ترنگا جنڈا اٹھا کے بھارت ماتا کا ترنگا جنڈا اٹھا کے بچپن سے پندر جوہر نہرو سے اپنے سریر کے آدھے حصے کو گوایا ہے ستر بیگنا لوگ میرے ساتھ جوان میرے ساتھ شہید ہو چکے ہیں سو سواسوں کے اوپر جخمی ہو چکے ہیں میں نے اپنی ویچاردارہ کونی چھوڑا میں کسی پارٹی میں نہیں گیا ازاد ویچاردارہ ہے جہاں راستر کا سوال آ جاتا ہے چاہے اندرہ گاندی جی ہوں چاہے لال بہادر شاشتری ہوں چاہے نرسیمہ راو جی ہوں جا آج نرندر مودی ہوں جا آٹل بیہاری باجپی جی ہوں اگر راستر کا سوال کے اوپر کو کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے کھڑا ہونا میرا فرج ہے میرے لیے وہ مشرف نہیں ہے میرے لیے وہ بینجر بھٹو نہیں میرے لیے نواز شریف نہیں ہے میرے لیے وہ یودہ ہے جو ماتر بھومی کی شماؤں کی رکشہ کرنے والے جوانوں کے لیے چھاتی ٹھوک کے کھڑے ہوتے ہیں اور آتھ کو جاکتے ہیں وہ بھی جاکتے ہیں کہ ہمارے جوان شرکشت ہیں ہمارے جوان شماؤں کی رکشہ کرنے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کچھ بھی بول دو اور یاد رکھنا کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ہو کانگریس نہیں کوئی بھی جو جوانوں کے اوپر پولٹیکل کرے گا شوچل میڈیا کا یوگ ہے لوگ سمجھتے ہیں آج ہر ویختی ہندوستان کا شوچل میڈیا کے جیرے ایک پترکر بن چکا ہے وہ اس کی وچاردارہ آزاد ہے پہلے وچاردارہ کو دبایا جا سکتا تھا آج ہندوستان کے اندر ہندوستان کے بابار بیٹھے ہوئے ہر سچے بھارسی کی آواز کو دبا نہیں سکتے آپ گلت بات کریں گے لوگ اس کا ٹک ٹک کر کے آپ کو جواب دیں گے ہم جواب دینے والے کون ہیں جنتہ بغوان ہے جنتہ کے اوپر وشواش ہے جنتہ کو دیش سے پیار ہے جنتہ اندولن میں کہیں شامل ہو یا نہ ہو پر جنتہ کے ہاتھ میں یہ فون ایک ایسا ایک شکتی طاقت مل چکی ہے جو بھی غلط باتشاہ کا استعمال کرے گا جنتہ دو منٹ میں جواب دے گی اگر آج میں بھی کروں گا جنتہ کو ازادی ہے مجھے بھی برا بلا کہہ سکتی ایک میرا سوال کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ بھی کانگریسی ہیں اور آپ بچپن سے جس طریقے سے کانگریس کے ساتھ تھی تھے اب ایک اور سوال کہ آج اگر کانگریس نے ہمارے دیش پر راج کیا ہے اور اگر چائنہ کو لے کر بات آتی ہے تو کیوں سینہ کا شورے گھٹانے کی بات کرتی ہے کانگریس کیوں کہتی ہے کہ ہمارے دیش آدھے سے زیادہ جو حصہ ہے لدھاک کا اس پر قبضہ کر چکا ہے چین پر سرحد کے اوپر سینہ چوڑا کر کے چائنہ کو بتانے کے کبھی ایسا زندگی میں نہیں ہوا پہلی گولی نرندر موڈی اور ہندوستان کے ڈیفنس منسٹر راجنات کے سینے پہ لگے گی پھر میرا جوان جو بندوق لے کے کھڑا ہے وہاں جائیں گی یہ اشارہ تھا پردان منطری ایسے جاتا ہے کیا کوئی ڈیفنس منسٹر جاتا ہے کیا جاتے ہیں تو کیمپوں میں جاتے ہیں پر سرحد پہ جہاں سامنے چینہ کی فوج کھڑی ہے وہاں چلے جانا یہ چھوٹی ہی بات نہیں ہے تو یہ پولٹس کی بات کو چھوڑی ہے یہ کچھ بھی کہتے رہیں گے ہم سودرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم کو ہمارا تیز سے کوئی مطلب نہیں ہمیں راجنیتی سے مطلب ہے سرجیکل اپریشن ہوگا تو پوچھیں گے کیوں گئے تھے اگر جوان وہاں پہ شہادت کا جام پی جاتے ہیں اگر پلین کریش ہو جاتا تو سوال پوچھا جاتا کیوں گئے تھے کس نے بیجے تھے اگر جندہ شہید کی طرح واپس آتے ہیں پھر بھی سوال پوچھے جاتے ہیں اگر پلواما پہ حملہ ہوتا ہے وہ بھی سوال پوچھے جاتے ہیں اگر پارلیمنٹ پہ حملہ ہوتا ہے وہ بھی سوال پوچھے جاتے ہیں اگر چھبی گیارہ پہ حملہ ہوتا ہے کس کی سرکار وہ بھی سوال پوچھے جاتے ہیں ہمیں اسرائیل کی طرح ساری اول پولٹیکل پارٹیوں کو اتنکباد کے مددے پہ سماؤں کی رکشہ کے لیے اول پولٹیکل پارٹیوں کو میٹنگ کر کے کرنا ہوگا کہ جو بھی دیش کی راست کی مضبوطی کی بات ہوگی سماؤں کی رکشہ کی بات ہوگی اس میں ہم غلط بیانبازی نہیں کریں گے ان کی بیانبازی سے پاکستان ہستا ہے ان کی بیانبازی سے چائنہ ہستا ہے چائنہ ہمارا مزاک اڑاتا ہے اور وہ کہتے پہلے اپنے گھر کو سنبھالو پھر ہمارے سے لڑنا ان کی غلط بیانبازی بہت بہت دھنیباز سار